اسلام علیکم ویلکم ٹو اکیٹ پیا آج کی سیوڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایمڈی کیٹ کی ریجسٹریشن پانچ جولائی تک جو ہے وہ اوپن ہے لیکن اگر آپ پانچ جولائی تک ریجسٹریشن نہیں کرواتے تو آپ چھ جولائی سے پندرہ جولائی کے درمیان میں بھی کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا سو کوشش کریں کہ آپ ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی ریجسٹریشن کروالیں کے بعد دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پی ایم سی نے جو اپنا پروپر پیٹرن ہے ایمڈی کیٹ کا وہ شیئر کر دیا ہے جس کے اکارڈنگ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ایم سی کیوز ہوں گے اس دفعہ وہ ٹو ہنڈرڈ ہوں گے پچھلی دفعہ جو ایم سی کیوز تھے وہ ٹو ہنڈرڈ ان ٹین تھے اس دفعہ جو ہیں وہ آپ کے دس ایم سی کیوز کم کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیوریشن بتایا ہے انہوں نے ایمڈی کیٹ کا وہ آپ کے پاس ساڑھے تین گھنٹے پچھل دفعہ بیٹرنے تھے لیکن اس دفعہ ایم سی کیوز کم ہیں تو آپ کو ٹائمز زیادہ مل گیا ہے اس کے بعد جو فارمنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کمپیوٹر بیسٹ آپ کا پیپر ہوگا اور اپنے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ظاہر سے بات انہیں کو سول کرنا ہے اس کے بعد جو اگلی ایمپورٹنٹ بات اس نوٹیفکیشن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بتایا ہے میڈیکل کالج ایڈمیشن کے لیے جو منیمم پاسنگ مارکس ہونے چاہیے آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ کتنی ہوئی چاہیے وہ سکسٹی فائیو پرسنٹ ہونی چاہیے جبکہ ڈینٹل کالج ایڈمیشن کے لیے آپ کی منیمم جو پرسنٹیج ہے وہ ففٹی فائیو تک ہونی چاہیے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے پچھلی دفعہ بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوئی تھی اس دفعہ بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی آپ کو ایک اگر آپ ایم سی گز کرتے ہیں اس کے پانچ نمبر ہیں تو آپ کو پانچ ہی ملیں گے اور اگر آپ کا غلط ہوتا تب بھی آپ کو اترے ہی نمبر ملیں گے تو یہ ایک اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس دفعہ مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ چینج کر دیتے ہیں اس پانچ کو لیکن انہوں نے وہی رکھی نیگٹیو مارکنگ تو یہ آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر ہوگیا اس کے بعد جو ہے پہلے صرف انہوں نے سبجیکٹ وائز جو ہے وہ پرسنٹ ایج شیئر کی تھی کہ تھرٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ بائو کے امسی گز ہوں گے کیمیسٹری کے ٹونٹی سیون پرسنٹ ہوں گے فیزیکس کے بھی ٹونٹی سیون پرسنٹ ہوں گے انگلیش کے جو ہے وہ نائن پرسنٹ ہوں گے اور لوجیکل ریزننگ کے پورشن میں سے جو امسی گز آئیں گے وہ تھری پرسنٹ ہوں گے اب انہوں نے جو ہے اس نوٹیفکیشن کے اندر نمبر آف ایمسی گز کو بھی منشن کیا ہے جس کے اکارڈنگ بائو میں سے جو ہے وہ سکسٹی ایٹ ایمسی گز آئیں گے بائو کا جو ہے پورشن ہے وہ میجر پورشن ہوتا ہے اور میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ یہ پورشن جو ہے اس میں سے آپ کو ایزی لی جو ہے وہ آپ سکسٹی ایٹ ایمسی گز جو ہے وہ ایزی لی بائو کا جو ہے پورشن ہے وہ میجر پورشن ہوتا ہے اور میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ یہ پورشن جو ہے اس میں سے آپ کو ایزی لی جو ہے وہ آپ سکسٹی ایٹ ایمسی گز جو ہے وہ ایزی لی سولف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ایمسی گز ہوتے ہیں اس کے بعد کیمسٹری میں 54 ہیں فیزیکس میں بھی 54 ایم سی کیوز ہیں فیزیکس ذرا سا آپ کو ٹف ٹائم دیتی ہے اس لئے آپ نے اس پر اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے اس کے بعد انگلیش میں جو ہے وہ 18 ایم سی کیوز ہیں اور لوجیکل ریزنگ کے پچھلی دفعہ 10 تھے اس دفعہ 6 ایم سی کیوز ہیں اس طرح سے آپ کے ٹوٹل ایم سی کیوز جو ہیں وہ 200 ہے کے بعد پی ایم سی نے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے آپ کے پیپر کا پیٹرن جس کے اکورڈن یہ ہے کہ 20% آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ایزی ہوں کے 60% ایم سی کیوز آپ کے موڈرےٹ ہوں گے اور 20% ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے دفعہ ہوں گے اچھا جو 20% ایم سی کیوز ایزی ہوتے ہیں وہ سارے بچے جو ہے وہ اس کو سالو کر لیتے ہیں اس کو آجا 60% ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں سے کچھ بچے جو ہے وہ نہیں کر پاتے لیکن جو لاسٹ پوشن ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے میرٹ کو ڈیسائیڈ کرنے میں ٹھیک ہے وہ ڈیفرینشیئٹ کرتا ہے بچوں کو کہ جو 20% ایم سی کو سالو کر لیں گے سارے کے سارے وہ تو چلے جائیں گے ان میں سے پھر لیولز آئیں گے جو 18 کریں گے جو 19 کریں گے اور اس طرح سے 17 16 تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ بچوں کو ڈیفرینشیئٹ کر دیتا ہے اسی سے جو ہے وہ پھر میرٹ بن جاتا ہے یہ ایم سی کوز جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد نوٹ میں انہوں نے یہ بات شیئر کیا ہے جو بائیو کیمیسٹری اور فیزیکس کا جو سیکشن ہے اس میں سے 70% ایم سی کوز جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ وہ کنسیپچول اتنے نہیں ہوں گے وہ بک کی لائنز ہوں گی وہ آپ کا فیکٹس اور فگرز جو ہیں وہ اس ٹائپ کے ایم سی کوز ہوں گے جو 70% ہوں گے لیکن جو 30% ایم سی کوز ہوں گے وہ کنسیپچول ہوں گے وہ آپ کو اس طرح سے سٹیٹمنٹ دی جائے گی کہ وہ اپلیکیشن جیسے ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ٹاپک پڑھا ہے تو وہ اس کو ریل لائف میں اگزیکیوٹ کر کے جو ہے وہ آپ سے ایم سی کوز پوچھیں گے وہ گھمائیں پھرائیں گے کنسیپچول ایم سی کوز اس کو بولتے ہیں وہ 30% پار جو ہے وہ ان کا ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس جو ہے وہ پی ایم سی کا نیو نوٹیفکیشن جس کے اندر انہوں نے آپ کو آپ کا پورا پیپر پیٹرن جو ہے وہ بتا دیا ہے اور اس کا جو ہے یہ آپ جو ہے پی ڈی ایف کی فارم میں پی ایم سی کی اوفیشل ویب سائٹ سے بھی جو ہے یہ فائل آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو جو ہے کمپلیٹ کورس جو ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس پی ایم سی کا لیٹس نوٹیفکیشن اس میں چینجنگز اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہوا ہے کہ بائو کی لیٹس تھی اس میں سے جو ایم سی کو زیادہ تھے وہ تھرٹی ٹو پرشن تک تھے آرموسٹ تو اب جو ہے وہ تھرٹی فور پرشن کر دیا اس کو بڑھا دیا گیا اور کیمیشی اور فیزکس کا جو ویٹیج جو تھی وہ ہمارے پاس تھی ٹونٹی سیکس پوائنٹ فرشن اب اس کو ٹونٹی سیون پرشن کر دیا گیا جو لوجیکل ریزننگ تھے اس میں سے جو فائی پرشن کویسٹس آتا تھے ہوتے آسان ہیں اور جلدی ہو جاتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر ہے باقی گائز ایم ڈی کیٹس کے حوالے سے فردر انفرمیشن کے لیے فردر اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنے فینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں